پنجاب گی نیوورسٹی میں ہنگامہ رائے کے بارکڑوں نے پانچ گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے تصادوں میں ملوث افراد کے خلاف دہشت گردی دفاعت کے تحت مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر برائے عالی تعلیم رضا علی گلانی کہتے ہیں کہ مجرموں کو کبھی موافت نہیں کریں گے پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامہ آرائی کا معاملہ وزیر برائے عالی تعلیم رضا علی گلانی کی یونیورسٹی آمد کشیدہ صورتحال پر وائس چانسلر کے دفتر میں پانچ گھنٹے طویل اجلاس وزیر تعلیم نے دونوں طلبہ تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی واقعے کی تمام تفصیلات کا بغور جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو میں رضا علی گلانی کا کہنا تھا کہ شرطسن طلبہ کی شناخت کر لی ہے اب نرمین نہیں بڑھتی جائے گی وزیر تعلیم کا مزید کہنا تھا کہ ماضی کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا تو نہ وائس چانسلر تبدیل ہوتا اور نہ یہ واقعہ پیش آتا جامعہ میں کسی بھی واقعہ اور ناخشگوار صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری موجود ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹرز فاروق خمزہ ادنان بھٹی کے ساتھ عاطف پرویز لاہور نیوز